پھر یہ سمسی نے بھی کہا تھا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہیں یہ اس کے نام کی پہچان ہے سلیب جس کے سائد علیہ ہم ہر اتوار کو یا ہفتہ وار عبادات میں ہم جمع ہوتے ہیں جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہیں تو میں ان کے بیچ میں ہوں لہٰذا انفرادی طور پر یا شخصی طور پر بھی ہم ایک امارت ہیں ہم ایک مکان ہیں ہم ایک گھر ہیں اور اسی طرح سے کلیسیائی طور پر بھی ہم ایک گھر ہیں اب یہ جو گھر ہے یہ ایک روحانی گھر ہے جس کا ذکر ہمیں پہلے پترس کے دوسرے بات کی پانچویں آیت میں ملتا ہے کہ مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے اور اس پتھر پر جو نیو ہے ہم اوپر تعمیر کیے جاتے ہیں لگتار تعمیر کیے جا رہے ہیں اور لکھے روحانی گھر بنتے جاتے ہیں یعنی ہم ابھی مکمل نہیں ہوگئے ہم کامل نہیں ہوگئے ہمارے روحانی فرائز ختم نہیں ہوگئے راستبازی کی زندگی بسر کرنے سے ہم روک نہیں گئے گناہ کے ساتھ ہماری لڑائی ختم نہیں ہوگئی ہے بری خواہشات اور بدن کے کاموں کے ساتھ جو جنگ دن رات رہتی ہے یہاں تک کہ خیالات کی جنگ اس سے بھی ہم فارغ نہیں ہوگئے یہ جنگ بھی جاری ہے ہمارا بننا بھی جاری ہے ہمارا تعمیر ہونا بھی جاری ہے ہماری نیو اس کونے کے سرے کے پتھر پر ہے جو آدمیوں کا رد کیا ہوا ہے اس پر ہم باہم باہم سے مراد ہے کوئی ایک آدمی تعمیر نہیں ہو رہا ہم سارے فردن فردن مل ملا کر کلیس شہی طور پر ہم باہم اس میں ہم ایک روحانی گھر بنتے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے لگاتار جاری رہنے والا کام ہے یہ نہیں ہے کہ کسی نے آج رات توبہ کر لی ہے صبح اس نے ببتسمہ لے لیا ہے تو وہ مکمل طور پر کمپلیٹ خدا کا گھر اور اس کی امارت بن گیا ہے یہ آغاز ہے یہ آغاز ہے اور جب تک ہم جیتے ہیں روز بروز روحانی ترقی کر کے فرممبرداری میں زندگی بسر کر کے خدا کی آواز سن کر اور خدا کے کلام پر عمل کرتے کرتے ہم روز بروز گھر بنتے جاتے ہیں اب گھر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک کمرے کا مکان بنانا ہو تو شاید اس کے اوپر اتنا زیادہ وقت اور لاغت نہ آئے لیکن جب آپ نے کسی بادشاہ کا محل بنانا ہو تو اس کی لاغت اور اس میں ایک عام گھر کے مقابلے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے اور کس میار کا ہونا چاہیے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں غالباً جب دعوت نے اپنے رہنے کے لئے گھر بنایا تھے تو میرا خیال ہے کم اس کم تیرہ سال لگے تھے تیرہ سال گھاری بنتا رہا لیکن جب خدا کا گھر بنایا تو سیونی ایرز لگے تھے سات سال میں بنا تھا تو آپ اندازہ کریں کہ جتنی بڑی بیلڈنگ ہوتی ہے امارت ہوتی ہے اور جس مقصد کے لئے وہ استعمال ہوتی ہے دنیا میں کئی کئی ایسے چرچز ہیں دنیا میں ایسے چرچز ہیں جو بیس بیس سال میں بھی بنے ہیں تیس تیس سال میں بھی بنے ہیں کئی چرچز ہیں سپین میں ایک دفعہ میرا خیال ہے کچھ چرچز ہے جو آلموس میرا خیال ہے پچاس سال سے بھی زیادہ ابھی بھی بن رہے ہیں ہم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم روحانی گھر بنتے جاتے ہیں اب وہ گھر تو اینٹوں سے بلاکوں سے لکڑی سے اور آج کا جو دنیا کا جو جدید بیلڈنگ مٹیریل ہے اس سے بنتے ہیں لیکن ہمارا بننا تو بہت ہی فرق ہے ہم تو روحانی گھر بنتے جاتے ہیں اور ہمارے گھر کا بننے کا جو میار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا ہے دوسرا میار یہ ہے کہ یہ روحانی گھر اس ٹائپ کا بننا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے مسیح کی صورت اور ہماری صورت کیا ہو جائے ایک دکھائی دے ہم اس کے ہم شکل بن جائیں اب اگر ہم اس میار کے مطابق اپنا اپنا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ابھی تک پوری شبیح جو خدا منیس سمسی کے ہم شکل ابھی ہم نہیں ہیں جب ہم اپنے گریبان میں جھان کر اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں یا دوسرے لوگ جو ہمیں خط کی طرح پڑتے ہیں جب وہ ہمارے نقص دریاف کرتے ہیں یا ہم کسی کے لئے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں یا کسی جگہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی مکمل طور پر ہم روحانی گھر بنے نہیں ہیں یا سادہ الفاظ میں میں بتاؤں تو ہم یہ کہیں گے کہ ابھی ہم کامل نہیں ہوئے ہیں اس نوجوان کی طرح جس نے کہا کہ اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے تو کامل کا اور کمی کا بڑا تعلق ہے اس لئے کہ جب تک ہمارے اندر کمیاں ہیں اس وقت تک ہم کامل نہیں ہیں جیسے جیسے یہ کمیاں ہم روحانی گھر بنتے جائیں گے ہم پرانی چیزوں کو چھوڑ کر کورا کڑکٹ نقصان دے ہم سمجھ کر پیچھے چھوڑ کر بھلا کر غیرہ ہم سمجھ کر نقصان دے سمجھ کر ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم روحانی گھر بنتے جائیں گے اگر ہم دنیا کی چیزوں میں اور کورے کڑکٹ میں مرگیوں کی طرح خوراک ڈھونڈتے رہیں گے جیسے لوگ فلموں اور ڈراموں میں ڈھونڈتے ہیں تو اس طرح سے پھر ہم کامل کیسے ہوں گے ہم خدا کے دسترخان سے کھانے والے ہیں وہاں سے ہم حکمت سیکھنے والے ہیں وہاں سے ہم غذا کھاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہم روحانی گھر بنتے جاتے ہیں تو ہماری جو انفرادی زندگی ہے وہ ایک گھر کی طرح ہے ایک مکان کی طرح ہے ایک امارت کی طرح ہے اور یہ وہ امارت ہے جس میں خدا نے رہنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت بادشاہ غریب بھرانے کا تھا اس نے ایک محل میں رہنا تھا وہ انسان تھا تو انسان نے جس گھر میں رہنا تھا وہ بننے کے لیے تیرہ سال لگے تو جس میں خدا نے رہنا ہے اس میں کتنے لگنے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ خدا جو کبھی خیمہ میں سکونت کرتا تھا کبھی وہ حیکل کے پاک ترین مقام میں وہ سکونت کرتا تھا وہ ان بدنوں میں مٹی کے برتنوں میں وہ بینا چاہتا ہے اور بائبل بتاتی ہم اس کا گھر ہیں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو میری نزدیک جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے خدا کے گھر کی وہ ہے پاکیزگی جو لوگ صفائی پساند اگر گھر گندہ ہو تو وہ وہاں ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے جب تک وہ صفائی نہیں کر لیتے میں نے ایسے ایسے بھی گھر دیکھیں جیسے لوگ پوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی پلواہ نہیں ہے جس گھر میں خدا نے رہنا ہے اگر وہاں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر سمجھئے کہ خدا کو گندگی نجاست ناپاکی ناگوار ہے